اسلام علیکم نائن کلاس ہم چپٹر ٹرانسپورٹ کا ہی نیکس ٹاپک ڈسکس کریں گے بلڈ ویسلز چپٹر کے سٹارٹ میں ہم نے پڑھا تھا کہ سرکولیٹری سسٹم کے تین مین کمپوننٹس ہیں بلڈ، ہارٹ اور بلڈ ویسلز بلڈ اور ہارٹ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں تو یہ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے بلڈ ویسلز بلڈ ویسلز جو ہیں کیا ہوتی ہیں بلڈ ویسلز اسی نالیاں ہیں جو کہ بلڈ کو ٹرانسپورٹ کرتی ہیں Th candidates who are most important blood vessels ہیں وہ آٹریز ہیں وینز ہیں اور کیپلریز ہیں ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے سر سے پہلے آٹریز کی بات کریں گے آٹریز اسی ملڈ ویسلز ہیں جو بلڈ کو ہارٹ سے لے جاتی ہیں اور بلڈ پارٹس تک بلڈ کو سپلائے کرتی ہیں اگر ایڈرلٹس کی بات کی جائیں تو ان میں ساری کی ساری آرٹریز جو ہیں وہ اکسیجنیٹڈ بلڈ کو کیری کرتی ہیں سوائے پلمنری آرٹری پلمنری آرٹری کے اندر ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے آرٹریز کا سٹرکچر کچھ اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ یہ اپنا کام جو ہے وہ اچھے سے کر سکتی ہیں اگر ہم ان کے والز کی بات کریں تو وہ تیل لیز پر کنسسٹ ہوتی ہے جو سب سے آٹموس لیئر ہے وہ کنیکٹیو ٹیشوز ہیں کنیکٹیو ٹیشوز سے مل کر بنای ہوتی ہیں کنیکٹیو ٹیشوز وہ ٹیشوز ہوتے ہیں جو کہ ٹیشوز کو بائن کروانے میں آرگن کے اندر ہیلپ کرتے ہیں میڈل لیئر جو ہے وہ سموث مصل سے مل کر بنی ہوتی ہے سموث مصلز جو ہے یہ نون سٹری اٹڈ ہوتے ہیں ان کی جو شیپ ہے وہ سٹرپلائی نہیں ہوتی اور انویلنٹری ہوتے ہیں یہ ہمارے کانشیس کنٹرول میں نہیں ہوتے اور یہ جو ہمارے انٹرنل آرگنز ہیں ان کے اندر زیادہ پائے جاتے ہیں اس لاسٹک ٹیشو لاسٹک ٹیشوز جو ہیں یہ تھوڑے سے سٹریچبل ہوتے ہیں فلیکسیبل ہوتے ہیں یہ سٹریچ ہوتے ہیں اور واپس سے اپنی پوزیشن پر آ جاتے ہیں لاسٹک فائبر سے مل کر بنے ہوتے ہیں جو سب سے انرموس لیئر ہے تھر لیئر ہے وہ انڈوتھیلیل سیل سے مل کر بنی ہوتی ہے انڈوتھیلیل سیلز جو ہیں یہ بلکل فلیٹ ہوتے ہیں یہ بلڈ کے فلو کو ریگولیٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ مٹیریل ایکسچینج کروانے میں بھی ہلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو آرٹری کے اندر خالی جگہ جہاں سے بلڈ گزرتا ہے اس کیبٹی کو اس نالی کو ہم لیومن بولتے ہیں آرٹریز جیسے ہی کسی باڈی آرگنز کے اندر انٹر ہوں گی فار ایسیمپل اگر وہ ہارٹ کے اندر انٹر ہو رہی ہیں تو چھٹ چھٹی ویسلز میڈ وائیڈ ہو جائیں گے انہیں ہم آرٹ فیولز پولیں گے اس کے بعد آرٹ فیولز جو ہیں اگر آرگن کے ٹیشوز کے اندر جا رہی ہیں وہاں پہ جا کے یہ چھٹ چھٹی مزید ویسلز میڈ وائیڈ ہو جائیں گے انہیں ہم کیپلیریز بولیں گے تو جو ہمارا نیکس ٹاپک ہے وہ کیپلیریز ہی ہے کیپلیریز جو ہوتی ہیں یہ سب سے سمالسٹ ویسلز ہیں کب بنتی ہیں یہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ آرٹری جیسے ہی آرگن کے اندر انٹر ہوئی تو وہ آرٹ فیولز بن گئیں آرٹ فیولز جیسے ہی ٹیشو کے اندر انٹر ہوئے تو وہ کیپلیریز میڈ وائیڈ ہو گئے یہ ان کا مین فنکشن کیا ہے کہ یہ مٹیریلز کو ایکسچینج کرتی ہیں وہ مٹیریل وہ فوڈ ہو سکتی ہے وہ کچھ گیسز ہو سکتی ہیں وہ کچھ ویسٹ پروڈکٹس ہو سکتے ہیں یہ بلڈ اور جو ہے ٹیشو فولیڈ ہے اس کے درمیان جو ہے سارا ایکسچینج ہوتا ہے ٹیشو فولیڈ کیا ہوتا ہے ٹیشو فولیڈ جو ہے یہ انٹرسٹیشل فولیڈ ہے جو سیلز کے درمیان سپیس ہوتی ہے اس کو فل کرنے کے لیے ہیلپ کرتا ہے یہ میڈیم کے طور پر ایکٹ کرتا ہے جس میں ہم نیوٹرنز کو گیسز کو ویسٹ پروڈکٹس کو جو ہے وہ ایکسچینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیشو فولیڈ جو ہے یہ ہمیسٹیشل میں بھی ہیلپ کرتا ہے میٹابولک جو بھی ویسٹ ہوتا ہے اس کو ریموو کروا کے اگر سرٹرکچر کی بات کی جائے تو کیپلریز کا جو سرٹرکچر ہے وہ سنگل لیئر سے مل کر بنا ہوتا ہے اور وہ جو سنگل لیئر سلز ہوتے ہیں وہ انڈو تھیلیم کے ہوتے ہیں یہ لیئر بہت زیادہ بریق ہوتی ہے کہ اس سے ایزی لیمیٹیل جو ہے وہ بلڈ جو ہے وہ ٹیشو فولیڈ کے ساتھ ایکسچینج کر سکتا ہے جو مٹیریل ایکسچینج ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ فوڈ ہو سکتی ہے اوسیجن ہو سکتا ہے وارٹر ہو سکتا ہے یا اگر کوئی ویسٹ پروڈکٹ ہے تو وہ جو ہے کارمنڈائیکسائیڈ ہے یا یوریا ہے کیپلریز جو ہیں بہت ہی بریق ہوتی ہیں کہ ریڈ بلڈر سلز جب ان میں سے ہوزرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو فول کر لیتے ہیں اور ایک بلڈ لائک شیپ میں آ جاتے ہیں جس کے وجہ سے انہیں گزرنے میں اسامی ہوتی ہے نیکس جو ہے وہ ڈائیگرام دکھائی ہوئی ہے وین کے بارے میں ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا آرٹری کے بارے میں کیا ہے آرٹری کا اگر آپ سا ٹرکچر دیکھیں تو اس نے تینوں لیئرز دکھائی نہیں ہے سب سے آٹر لیئر پھر میڈل لیئر انر لیئر اس کے بعد آرٹری جیسے ہی اورگن کے اندر انڈر ہوگی تو وہ میں ویسل میڈوائٹ ہو جائے گی جیسے آرٹریل بولتے ہیں اور آرٹریل جیسے ہی کسی ٹیشو کے اندر انڈر ہوگا تو اسے ہم کیپلریز بولیں گے نیکس جو ہے کل ہم وہ وین کے بارے میں اور ان تینوں کے درمیان جو ڈیفرنس ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو آپ نے اسے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے پھر میں آپ سے کل جو ہے وہ فیڈبیک لگوں گی تینک